اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین فَكَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَتَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ صَلِّ اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ مُحْبِرًا وَعْمِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلِّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا قَسْلِيمًا دُرُوشِ بَعْسِلَى صَلَّاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیک يا نبی اللہ وَالَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا نُورَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیک يا سیدی يا رحمة للعالمين وَالَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِيَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ نحیدی واجب العزت وحترام بذرگو نوجہوں ساتھیو عزید بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کے توڑے علم لے اندرے کہ آج دیئے محفلِ پاک حضور امام الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملاد پاک دیئے محفلِ پاکے جس دے اندر تسیم ہے اور خطیب سناخان حاضر میں خالقِ کائنات اس محفل دے سجان والین سنن والین اللہ رب العزت بے شمار اپنے فضل اور رحمت دے سب کے عجر و سلام اتافر بائے اور کل قیامت والے دن سا لیب افشیدہ سامان بنائے سارے آپ کو آمین امام الانبیاء دے غلاموں میں نے تو اٹھے سامنے قرآن حقیم دیوچوی کا آیت پاک تلاوت کا لشرف حاصل کیتے ہیں جے دے وچھ رب العالمین اللہ والا شامہو نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کتاب مومنہ تے کہ اُنہ دے وچوں اُنہ دے وچ ایک عظمت شان والا اللہ تعالیٰ نے احسان کتاب مومنہ تے لیکن اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی چرند و پرند بنائے شجر و اجر بنائے بذرگو سمر بنائے شمس و کمر بنائے جنو انس بنائے اِس زمین بنائی آسمان بنائے مشرق مغرب بنائے شمال و جنوب بنائے اِس تے اندر رہن والی ساری مخلوقات بنائی اِس ساری کائنات بنائے رب العالمین نے اے نہیں قرمایا کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے قربان جائیے اِس ساری نعمت اللہ پر ناما و اِن تعددو نعمت اللہ لا تنسوہا کہ میں تنو انقنت میں شمار نعمت آتا کی دیا لیکن بطور خاص کسے نعمت احسان نہیں جتلایا جدو کملی والے بھی واری آئی تھی اس وقت احسان پر جتلا میں اللہ رب العالمین فرمادہ کہ اے میرے بندے میں تو انہیں نعمت دی یعنی انسان دا وجود ویکلو میں انسان آکھ دی بہت بڑی نعمت اللہ دی اے تے اُنا کل بچوں گے نقنت آکھ نہیں کہ اُو کس طرح دنیا تے رہ رہے ہیں اللہ نے اولا روست زمان عطا کی تھی اے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے سینو آج پیار عطا کی تھی اے اُس تو بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے سینو پیش شمار حسن و جمال عطا کی تھی اے اُس تو بہت بڑا احسان ہے لیکن احسان کر کے بھی جتلایا نہیں لیکن جدو آپ نے مہی تھی باری آئی جدو سجرہ تھی رہی تھی باری آئی جدو بلاو تھی آقا تھی امت تھی داتا تھی باری آئی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں مومنہ پہ احسان کیتا ہے کہ اولا روح پیارا محبوبت آقا کیتا ہے میل کی تھی مولا جدو اتنی ہم نعمتہ دیتیا نہیں لیکن کسے نعمت پہ بطور خاص احسان نہیں اجتلایا پر اپنا محبوبت ہے کہ احسان پہ اجتلایا فرمایا ٹھیک بیا کردہ میں پہنو عقفہ دیتیا پر میرے گھر خانے قدرہ بھی چکھانی کمی کوئی نہیں آئی میں پہنو زبانہ آتا کی دیا پر میرے گھر خانے قدرہ بھی چکھانی کمی کوئی نہیں آئی میں پہنو عقفہ دیتیا پر میرے گھر خانے قدرہ بھی چکھانی کمی کوئی نہیں آئی میں پہنو ایک خوبصورت وجود آتا کیتا احسان کیتا ہے مگر جدلایا نہیں کیونکہ میرے گھر خانے قدرہ بھی چکھانی کمی کوئی نہیں آئی میں آگیا یا اللہ جب اتنا سارا کچھ دے کے احسان نہیں جدلایا پر یار دیگاری فرمایا ہاں ہاں کیونکہ کار کھانے محبت یار ایک سی دید چھڑیا تاکہ احسان جتا اور یہ کوئی کتنا رب نے احسان کیتا ہے کوئی کسے نو اپنا یار نہیں کھانا دینہ تے دور دیگا لے کوئی یار اپنا نہیں بکھانا کوئی اپنا محبوب کسے نو نہیں بکھانا پر اللہ نے کتنا قرآن کیتا کہ اپنا سوڑا محبوب سینو اتا کیتا فرمایا کہ مومنوں خوش ہو جاؤ میری نعمتہ شکر ادا کرو ایک مقام اللہ تعالیٰ ارشاہ فرمانا فاز قرونی عز قرکن وش قرولی ولا تک قرون کہ میرے بلیوں تسی میرا ذکر کرو کہ میں تیرا ذکر کرنگا وش قرولی میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو ولا تک قرون کہ میری نہ شکری نہ کرو قربان جائیے یارنا تیرا ذکر کریے فرمایا کہ میرا ذکر کریں گا کہ میں تیرا ذکر کرانا تو مخلوق جب بیگ کریں گا میں ارشاہ جب بیگ کرانا فرمایا تو میرا شکر ادا کریں گا کہ میں تیریا نعمتہ وضا دیمجا ہوا جنہا شکری کریں گا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے گریفت بڑی سخت ہے اگر اللہ تعالی نے ارشاہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدْدِسْ کہ میریان نعمتانہ کھل کے چرچہ کرو میریان نعمتانہ کھل کے چرچہ کرو کہ ایسے رہے ربی جی ہسی کیمیاں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا رب سلم کن گناو کملی والا آگیا وہ کملی والا آگیا کہ حضور دیامہ دی خوشی نہ کریے دی بھرکی کریے بھوڑی پا لئی اللہ برمانا قل بے فضل اللہ باب رحمتی باب زالی فل یفرہو کہ جدو تانو اللہ دا فضل ملے باب رحمتی عوضی رحمت ملے خوب خوشیاں کرنی آنے فل یفرہو یہ دا کدھرے بھی مانا کسے نہیں بیان کیتا فل یفرہو خوشی ملے نا پھر پھوڑی پا کے بین کر کے آکھنا جی لو فرمایا نانا فل یفرہو پھوڑی پانا لے اور نہیں پھر جشن منانا لے اور نہیں اس واسطے کہ حضور دا ملاد اوئی منان لے نہیں کہے حضور وہ زندہ مندے اسی حضور وہ زندہ مندے آتے تھا یوں کہ اللہ حضرت نے کیا لگ کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ آلدھ سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پارتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکتا آنے والا کیا کوئی سبحان اللہ ایک ویری فیر راکھ ماشاءاللہ فرمایا کہ جڑے حضور تا ملاد منایا نہیں اچھا اے ملاد اسا تے سنی منایا جو جو کمکی والے دی ولادت تا وقت ہو جانا جو نور پیر تا ویلہ ہو جانا تے ایک یعودی آمیر نامی شخص اپنے بچ کھانے وچ بیٹھے تے بچ جو سامنے گلنہ باتاں اور یعنیتے اچانک اور یکھا تو پردے ہاتھ میں اجابات اٹھ کے ہر طرف نوری نورے اور جڑا وقت ہو دے سامنے پیاسی مودے پار گریہا تے بچو آوہ آدائی آج رو سونا جنیا تے تشریف لائے آیا جیدہ صدیہ تو انتظار جیدہ صدیہ تو انتظار سی آج رو سونا تشریف لائے آیا اور اس لی خاتر چند دو ٹکڑے کیتے جان گے جدو آمیر یمنی نے اے آواز سنی تے اپنی پیوی روکین لگا جو میں بیا سننا تو بھی سن دی پہی ہیں انہیں آکے سن کے میں بھی رہی یہاں پر تے پوچھ اوہ سونا آیا کتے اوہ کی دی گوڑ بھی چاہ رہا ہے کس شہر بھی چاہ رہا ہے کس گھر بھی چاہ رہا ہے آواز آئی اوہ سونا اس وقت کے بھی چاہ رہا ہے عبداللہ دا نورے نظرے آمینا دا نخمے جگہ رہے عبدالمطلب دا پوترے اوہ سونا محمد حق کے بھی چاہ رہا ہے کہ عوض آر محمد مصطفیٰ آئے بہارہ مسکرا پیانا محمد مصطفیٰ آئے بہارہ مسکرا پیانا فضاوہ نور پر شاوہ گھٹاوہ مسکرا پیانا ولادت تو ہر دیا سونے سر سیسے دے فچ رکھیا خطا کارا مکین آیا خطا مسکرا پیانا کھلے میں بھولتے کلیا ہزارہ مسکرا پیانا میرے نبی دے غلامو جگہ حضور دی ولادت ہوئی آمیر یمی دی بیٹی سی جڑی آتھا پیرہ چو معذور سی جدو نور مصطفان بیکھیا جدو وطو ہاتھ چہر والد چلوا بیکھیا جدو نور مصطفان بیکھیا تکین لگی اے میرے پرورتگار کہ اگر اے نور والا سچا نبی اے عید صدق میں نو شفا دی دعا کر دی میں غدات بادشا میں غدات بادشا فردے پیانا نور کا دے ڈال صدق نور کا کملی والے نور دے صدق میں شفا عطا کر دے اللہ نے شفا عطا کی تھی جدو حضور نے نور صدق شفا مل گئی تھی اہ دے باپ نے پچھ آمد یمنی نے پچھ بیٹی ایک ہی ایک کیم آج رہے تو ٹھیک کے میں ہو گئی عز آیا دو گھڑیاں اتھیر ایسے کر گیا نور اجال فرمایا بیٹی جو عشان نے کیا کیا کیوئی وہی بے کیا بھائے سارا کرم کے اس نور دے صدق میں ٹھیک ہوں یہاں تے سنور دے صدق امام الانبی یاد غلام پھر آمد یمنی میں تیاری کی تھی کہ میں چل کی اس سونے مصطفاد زیارت کر اس سونے محمد محمد دی دار دے چل پہ مکہ ویج پہنچ جاتے حضرت عبد المطلب دروازے جا کے ارض کر دا میرے کوئی نام بس رہیے میرے کوئی نام بس رہیے حب محمد میرے نو نو ویج رج گئیے میں نو محمد ملا دینا واسطہ رفت سونے دا مکھرا دینا قربان جاوا عبد المطلب نے کیا سرہ سبب کر کیوں اتنا پیتاب آتیا کانو بی بتا جی نور میں بیک ہے میں اس نور دلا ویج دیکھ نہیں چاہتا حضرت عبد المطلب امام اللہ بیان گوز اٹھا کے لے آئے تیجد لے کے آئے دنیا تھی آیا کوئی عیدی نہ مسال دا دنیا تھی آیا کوئی عیدی نہ مسال دا میں لب کے لیان کی سون عید نال دا تھی عام یعنی نے جدو چہرہ مصطفی بیکھیا جدو ود 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 مخرا بیکھیا واللہ لیل دن فان بیکھیا تھی کہند ہے چہرہ عیدہ نور سانی کائنا رب بی درود بیجے ایک عیدی ساتھ شیطہ زمان عید حسن و جمال دا سانی نہ کوئی سون مائی آم نال دا حضور دا چہرہ دیکھ دے پھر نال روح کب سمجھ پرواز دا پہلا عاشق مصطف عزق نے حضور دا جلو دا دیکھ دا حضور جان قربان کر دیتی